ہیلو دوستو آج میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں دنیا کی پانچ سب سے خطرناک سڑکیں جہاں پر موت ہمیشہ لوگوں کا انتظار کرتی رہتی ہے لیکن لوگ پھر بھی اس ایڈوینچر کا مزہ لینے کے لیے دور دور سے آتے ہیں اگر آپ کا شوق ڈرائیونگ کرنا ہے تو بھول کر بھی ان سڑکوں پر مچ جائے گا کیونکہ ان سڑکوں پر جانا مطلب موت کو گلے لگانے جیسا ہے اسٹیلویا پاس یہ سڑک اپنے گھماودہ راستوں کے وجہ سے دنیا بھر میں فیمس ہیں یہاں آ کر بڑے سے بڑا ڈرائیور ڈر جاتے ہیں کیونکہ آپ کی گاڑی کا تھوڑا سا بھی بیلنس بگڑا تو آپ کی گاڑی آپ کے ساتھ مٹی کی دیوار کو توڑکے ہوئے کھائی میں گر جائے گی کئی بار یہاں پاڑ پر مٹی کھسک جانے کی وجہ سے بڑے بڑے پتھر نیچے آ جاتے ہیں اور اس سڑک کو اور بھی خطرناک بنا دیتے ہیں ایشیما ہواشی بریج اس بریج کو بہت اوچھا بنایا گیا ہے تاکہ جہج آسانی سے نکل سکے اس بریج کو رولر کسٹر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس بریج سے گزرنا مطلب موت کو دعوت دینے جیسا ہے لیکن پھر بھی لوگ دوسری اور جانے کے لیے اس بریج کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے اگر آپ حمد والے ہو تو آپ کو ایک بار اس بریج پر ضرور جانا چاہیے نورتھ ینگس روڈ اس روڈ کو کھونی راستے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کا ایک بہت بڑا کارن یہ ہے کہ اس روڈ پر ہر سال سو سے لے کر دو سو لوگوں کی موت یہاں سے گزرتے ہوئے ہو جاتی ہے جن کی قبر آپ کو اسی راستے کے روڈ پر مل جائے گی یہ قبر ان لوگوں کی ہے جن کا ایکسیڈنٹ اسی روڈ پر ہوا تھا کئی بار یہ دروگٹنا اتنی بڑھ گئی کہ گورمنٹ نے اس راستے کو بند کر دیا لیکن دوسری اور جانے کا کیول ایک مات راستہ ہوتے ہوئے راستے کو کھولنا پڑا جیمز ڈیلٹن ہائیوے یہ سڑک ان لوگوں کے لئے نہیں ہیں جنہوں نے ابھی ابھی گاڑی چلانا سیکھا ہے یہ ہائیوے لگ بک چار سو چودہ کلومیٹر لمبا ہے زیادہ تر ان راستوں پر سامان لانے اور لے جانے والی گاڑیاں چلتی ہیں جن کی رفتار ہمیشہ کافی تیز ہوتی ہے ان راستوں کے آس پاس نہ تو کوئی پیٹرل پمپ ہے نہ ہی کوئی رہتا ہے اس راستوں پر ہوا اتنی تیز چلتی ہے کہ بڑی بڑی گاڑیاں پلٹ جاتی ہیں یا پھر ان ہوا سے اڑتے ہوئے پتھر گاڑی کی لائٹ یا شیشے کو توڑ دیتے ہیں اور کئی بار اس راستے پر اتنا کوہرہ ہوتا ہے کہ سامنے سے آنے والی گاڑی دھکھائی ہی نہیں دیتی اس سے ایکسڈینٹ کا خطرہ پڑ جاتا ہے اگر آپ آلسکہ گھومنے جاتے ہیں اور کار کرائے پر لیتے ہیں تو نیم کے انصار آپ کو کار کو ڈیلٹا روڈ پر لے جانے نہیں دیا جاتا اٹلانٹک اوشین روڈ یہ راستے ناروے میں سمندر کے اوپر بنے ہوئے ہیں جو کی روڈ ٹریپ کے لئے بیسٹ جگہ ہے لیکن یہاں ہر قدم پر خطرہ موجود ہے یہاں آپ کو ایک چھوٹی سی چوک بھی آپ کو موت کے گھاٹ اتار سکتی ہے اگر آپ کی کار یا بائک بریج سے باہر جاتی ہے تو آپ کار کے ساتھ سمندر کی گہرائیوں میں سماج آئیں گے دوستو آپ کو بائک چلانا پسند ہے یا کار اور آپ کے پاس کون سی بائک یا کار ہے ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کا سیکنڈ پارٹ بھی لائیں تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر دیں اس ویڈیو کے نیچے لال بٹن ہے اسے دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواد اور پلیز لائک سبسکرائب کرنا نہ پی